اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل آج میں آپ کے ساتھ ویجیٹیبل رائز کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے پہلے ہم انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں ڈیڑھ کلو میں یہاں پہ چاولیوز کر رہی ہوں چاولوں کو میں نے اچھے ساف کر لیا ہے جب تک ہم باقی سبزی بنا کے تیار کریں گے اتنی دیر کے لیے ہم اسے بھگو دیں گے تقریباً آدھا گھنٹا ایک بند گوبی کا پھولیوز کر رہی ہوں تین پاؤ اس میں میں مٹریوز کر رہی ہوں آدھا کلو گاجر ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ تین ادر شملا میرچ پاچ ادر انڈے ایک بڑے سائز کی ہم اس میں پیاز یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں پانچ ادر ہری میرچ دو ادر تماتر ایک بڑے سائز کا اور ایک سمال سائز کا ان دونوں چیزوں کو میں گرینڈ کر لوں گی ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون چائنیز نمک ون ٹیبل سپون کالی میرچ اور ایک کپ کوکنگ ہوئی پتیلہ لوں گی اس کے نیچے میں نے فلیم اون کر دی ہے چاولوں کو میں نے اچھے سے دھو کے بھکو دیا ہے اب میں اس کے اندر کوکنگوئل ایٹ کروں گی کوکنگوئل گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے کوکنگوئل گرم ہوگے اچھے سے اب میں اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی کلیم میں نے اس کے نیچے ہائی رکھ دی ہے پیاز کو ہم نے زیادہ پیائی نہیں کرنا اس کا قدر ہم نے لائٹ باون لکھنے پیاز کا کلیف میں نے لائٹ باون کر دی ہے تھوڑا ساپ میں اس کے اندر پانی ہی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کوکنگوئل اور ملکیو کا پیاز کا ایٹ کروں گی جسے میں نے گرینڈ کر لیا تھا اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد اس کے اندر میں کالی مرس اور سادہ نمک ایٹ کروں گی چینیز نمک ایک دفع میں نے اس میں سے نکال دی ہے اور سادہ ہی میں اس کے اندر مٹر ایٹ کر دوں گی گاجر اور اسے سے مکس اپ کر کے ہمیں سے کور کر دیں گے پکنے کے لیے پزرہ مٹ کے لیے لوں پین پہ میں نے اسے پکنے کے لیا تھا سات پیالی میں پانی ایٹ کروں گی چار پیالی چاول میں اور اب میں اس کے اندر سات ہی شملہ میں ایٹ کر دوں گی نمک ہم اس کا ٹیسٹ کر لیں گے اگر ہمیں نمک کم لگاتا ہم اس میں اور ایٹ کر دیں گے چائنیز نمک ایٹ کر کے اسے پکنے کے لیے ہم رکھیں گے پانچ منٹ میں پانی اس کا بولنے شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر رائس ایٹ کر دوں گی جو میں نے آدھا بھنٹا پہلے بھی گھو دیئے تھے اور رائس ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں اس کے نیچے ہائی ہے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی اس کا تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر بند کو بھی ایٹ کروں گی گلاس میں اسے ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی کرنچی رہے اور اسے اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ دم پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر یہ ایٹ کر دوں گی اسے میں نے اچھے سے بوئل کر لیا تھا اور بار ایک بار ایک تیسے میں کٹ کر لیا ہے اسے ایٹ کرنے کے بعد اب میں اسے دم پہ لگا دیں گے پتیلے کے نیچے توا رکھ کے ڈھکن سے اسے اچھی طرح کور کر کے دھکن پہ میں نے رومان لگا دیئے بیس منٹ کا میں نے اسے دم لگایا تھا لو فلم پہ فلم میں نے اسے ہیچے بند کر دیا ہے رائس بن کے ریڈی ہیں اب میں اسے لگ سے پیٹ میں نکال لوں گی ویجیٹیبل رائس کی ڈش بن کے ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ اسے ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ د certified ریسپی کیسی ملنم شکم موسیقی